بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جناب آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش باش ہوں گے ہنسے مسکراتے ہوں گے اور میرے ساتھ ہوں گے ویلکم کہوں گے آپ سب کو کوکنگ اند مشی سٹائل میں ایک بہت ہی پیارے دن کے ساتھ بہت ہی خوبصورت دن کے ساتھ اور بہت ہی میٹھے میٹھے دن کے ساتھ کیونکہ آج ہے بارہ ربیل اول بہت ہی پیارا سا دن عید کا دن ہم مسلمانوں کے لئے تو انفیکٹ عید ہی ہے کہ ہم عید ملاد و نبی کو ایک جشن کے طور پر مناتے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ یہ دن بہت خوشی کے ساتھ بہت جذبے کے ساتھ بہت پیار کے ساتھ منایا جاتا ہے تو ہم بھی اپنا حصہ جس تہاں سے بھی ڈال سکے جس تہاں سے ہم کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں اور اس کی خوشی کو ہم منانے کی پوری کوشش کرتے ہیں تو آج کی ہماری ریسپی ہم بنا رہے ہیں بہت سپیشل جشنیں عید ملاد و نبی کے لئے کیک دو عدد اس کے لئے میں نے لیا ہے انڈے ون ٹی سپون لیا ہے بیکنگ پاوڈر اور کوٹر ٹی سپون لیا ہے بیکنگ سورا گرین فوٹ کلر ہم یوز کریں گے کریم میں اور ونیلہ ایسس میں اس میں یوز کروں گی ہاف ٹی سپون میں نہیں یوز کروں گی میں صرف آپ کو دکھا رہی ہوں اگر آپ یوز کرنا چاہے تو کریں پھر آپ سکپ کر دیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ریسپی میں اس کو یوز کیا جائے میں نہیں کروں گی ویپنگ کریم جو میں نے آپ کو دکھائی یہ ویپنگ کریم میں یوز کرتی ہوں کیک کو بناتے ہوئے جو لوگ مجھ سے پوچھے تھے اور اوپن کرنے کا اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے اس کو کھولنا ہے then آپ نے اس کو اس طرح سے اوپن کرنا ہے تاکہ یہ دوبارہ سے اسی طرح سے فولڈ ہو کے بند ہو جائے اور پھر اس کو آپ لانگ ٹرم کے لئے سیف کر سکتے ہیں اوائل میں نے اس میں لیا ہے ایٹ ٹیبل سپون پسی ہوئی چینی ایٹ ٹیبل سپون میدہ اس میں جائے گا ایٹ ٹیبل سپون چار انڈوں کا کیک میں نے آپ کو سکھایا تھا پائنےپل کیک میں جو کہ سکسٹین ٹیبل سپون سے تھا اب دو انڈوں کا کیک ہے ایٹ ٹیبل سپون کے ساتھ ٹو ٹیبل سپون آئسنگ شوگر ہے گلیزڈ گرین کلر کی چیریز ہے ایک چھوٹے ڈبی میں نے اس کی لئے ہے اور تقریباً چھوٹا ٹن ایک میں نے لیا ہے فروٹ کوکٹیل کا جس کا ہم سرپ الگ کر دیں گے اس کو بھی ہم یوز کریں گے اور کوکٹیل کو بھی ہم اس میں استعمال کریں گے ٹھیک ہے جی یہاں میں نے ایک پین لے لیا ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے اس پین میں نمک ڈال دیا نمک ڈالنے کے بعد اس کے اوپر میں نے رکھ دیا ہے یہ سٹینڈ چھوٹا سا جو کہ ہم بیکنگ کے لئے استعمال کریں گے یہ آپ پین دیکھ سکتے ہیں یہ سائٹ سے بہت خراب ہو چکا ہے کیونکہ بیکنگ میں برتن خراب ہو جاتے تو ایک ہی چیز کو آپ رکھ لیں جس کو آپ ہمیشہ بیکنگ میں استعمال کریں ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم پری ہیٹ ہونے کے لئے میں نے بلکل سلو ہیٹ پر رکھ دیا ہے بٹر پیپر کو آپ نے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اگر میں آپ کو بتا رہی ہوں پائنیپل کی ریسپی میں اس کو میں نے کٹ کرنا بھی آپ کو سکھا دیا تھا کہ آپ اپنے پین کے ایکویلی مولڈ کے ایکویلی کے ساہ سے اس کو کٹ کر سکتے ہیں اچھا جی مولڈ میں میں نے آئلنگ کر دی برش کے ساتھ دن اس کے اوپر پیپر لگایا اور دوبارہ سے ہم نے اس کے اوپر آئل اس ساہ سے لگا دینا ہے اور ہمارا مولڈ جو ہے وہ ریڈی ہے اب ہم سٹارٹ کریں گے ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک باؤل میں میں نے شامل کر دیئے ہیں دو عدد انڈے ان کو ہم تقریباً پانچ منٹ کے لیے بیٹ کریں گے پانچ منٹ گزر گے اب ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے چینی پسی ہوئی چینی ہے وان وان ٹیبل سپون کر کے میں شامل کر رہی ہوں اور بیٹ کر دی جا رہی ہوں ٹھیک ہے جی اتنی دیر ہم اس کو بیٹ کریں گے چینی ڈیزولف ہو جائے گی اور انڈوں کا کلر جو ہے وہ دیکھیں وائٹیش ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک باؤل میں میدہ اور اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے بیکنگ سوڈا بیکنگ پاوڈر دونوں کو ایڈ کیا اور اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ڈرائے انگریڈنٹس کو مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس کو بھی ایک ایک ٹیبل سپون شامل کریں گے انڈے اور چینی کی بیٹر میں اور اس ساں سے کٹ فولڈ کٹ فولڈ کرتے ہوئے ہم نے اس سارے بیٹر کو مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس ساں سے ہم نے اس کو مکس کر لیا اب ہم اس پہ شامل کریں گے آئل اور آئل شامل کرنے کے بعد اگین اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے مانیلے ساں اگر آپ ڈالا چاہتے ہیں تو اس سٹیج پہ آپ اس کو ایڈ کریں گے اگر نہیں ڈالا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سکپ کر دیجئے یہ ہے جی کنسسٹنسی ہمارے بیٹر کی بلکل ریڈی ہے مولڈ میں ہم اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہم نے اس کو مولڈ میں ڈال دیا اور اچھی طرح سے ہم نے اس کو برطن کو ساف کر لینا ہے ٹھیک ہے جی سارا میکسٹر ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو ٹرانسفر کر دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ جو آپ کو ایئر نظر آ رہی ہے بابس نظر آ رہی ہے ختم ہو جائے پین ہمارا پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھا تھا ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں مولڈ رکھا اور مولڈ رکھنے کے بعد ہم نے اس کو کر دینا ہے کور کور کرنے کے بعد ہم نے اس کو 45 منٹس کے لیے یوزیلی ویسے ہم 45 منٹ رکھتے لیکن 35 منٹس میں ریڈی ہو جائے گا کیونکہ ہم کم کونٹی میں بنا رہے ہیں چھوٹا کےک بنا رہے ہیں تھوڑا سا ہم اس کے اوپر وزن رکھیں گے تاکہ اس کی کہیں سے بھی سٹیم جو ہے وہ آؤٹ نہ ہو تو یہ میں چھوٹا والا ہاول دستر جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں میں نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے اور اس کو ہم نے سلو ہیٹ پہ چھوڑ دیا اچھا جی جو ہمارے پاس فروٹ کوکٹیل تھا اس کا ہم نے سیرپ اس رہاں سے الگ کر لینا ہے اور فروٹس کو ہم نے الگ رکھ دینا ہے کریم ایک کپ میں نے لی اور اس کے ساتھ میں نے لی ہے آئسنگ شوگر اس کو ہم بیٹ کر لیں گے ویپنگ کریم کو بیٹ کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے ہارڈلی آپ کو فائف منٹس لگتے ہیں ہارڈلی فائف منٹس ٹھیک ہے اس کو آپ نے بیٹ کیا ساتھ ہی آپ نے آئسنگ شوگر ایڈ کر دی اور کریم جو ہے وہ بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے تھارٹی فائف منٹس گزر گئے کیک میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ہم نے سٹک کے ساتھ اس کو چیک کر لیا تو سٹک ہماری بلکل خالی آئی ہے سائٹس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر آ چکا ہے ٹھیک ہے تو اس میس کے کیک ہمارا ریڈی ہو گیا جب سٹک کے ساتھ کچھ نہیں ہے تو اس میس کے کیک ریڈی ہے اس کو ہم نکالتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے کہ یہ تھنڈا ہو جائے کیک تھنڈا ہو گیا ہے اس سہاں سے آپ نے نائف کے ساتھ سائٹس کو الگ کر لینا ہے تاکہ یہ ایزی لی جو ہے وہ نکل آئے ٹھیک ہے اس سہاں سے سائٹس سے آپ نے نائف گھما لینی ہے اور گھما لینے کے بعد ہم نے اس کے اوپر پلیٹ اس سہاں سے رکھ کے اس کو ٹرن کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیک آرام سے باہر آ جائے گا ٹھیک ہے جی ریموف کر لیتے ہیں اس کے اوپر سے بٹر پیپر کو بہت ہی سوفٹ بہت ہی سوفٹ کیک بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں جتنی احتیاط کے ساتھ اس کا بٹر پیپر ریموف کر رہی ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنا سوفٹ اور کتنا یہ سپانچی مارا مزیدار سکیک جو ہے وہ تیار ہوا ہے سوفٹ میں آپ کو اس کی دکھا دیتی ہوں اگر آپ اس کو فیل کر سکے یہ دیکھیں یہ آپ کا دو انڈوں کا چھوٹا کیک تیار ہوا ہے اگر آپ کو بڑا بنانا ہے تو آپ چار انڈوں کا سکسٹین ٹیبل سپون کا بنا لیجیگا ٹھیک ہے سینٹر سے ہم نے اس کو کٹ کر لیا ایک لیئر کو ہم نے اٹھا دیا دوسری کے اوپر ہم نے فروٹ کوکٹیل کا سارا سیرپ ڈال دیا ٹھیک ہے سیرپ ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اوپر ایک ہلکی سی لیئر دی ہے کریم کی بہت زیادہ کریم ایڈ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ اس کے جو اور اس کے اوپر بھی ہم نے کریم ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہے سائٹس میں بھی لگا دی اوپر بھی لگا دی اس کو ہلکا سا ہم کوشش کریں گے ایک فینشنگ دینے کی آپ بھی اگر بگنرز ہیں اور آپ سے نہیں اتنی اچھی سے فینشنگ آتی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے کوشش ضرور کریں ٹائم ٹو ٹائم آپ کے کام میں بھی بہتری آتی جائے گی ٹھیک ہے جی اسی طرح سے سائٹس سے بھی ہم نے اس کو ایک مرتبہ گھما کے ہم نے اس کو نیچ کر لینا ہے جتنا آپ سے ہو سکے کر لیجئے ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہم نے اس کو سٹ کر لینا ہے اس کو ہم نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے گرین فوٹ کلر ہم نے ڈارک گرین کلر بنانا ہے تو یہ دیکھیں میں تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتی جا رہی ہوں کلر اور میں اس کی دیکھتی جا رہی ہوں کہ کس حد تک ہمیں مزید اس میں ڈالنا کلر تھا میں نے وائٹ کریم ایڈ کی تاکہ ہلکا سا گرین سٹ اس میں آتا رہے اور میں نے فلارز بنائے فلارز بنانے کے بعد میں نے اس کو پر ایڈ کر دی ہے گرین چیریز ٹھیک ہے جی یہ چھوٹا سا ہارٹ یہ دکھانے کے لیے کہ جس نبی کی ولادت کی خوشی میں ہم نے یہ کیک بنایا ہے ہم اس سے بہت زیادہ پیار بھی کرتے ہیں ٹھیک تو یہ دل بنا کے ایک چھوٹی سی کاوش ہے بتانے کی یہاں پہ ایک چیز آپ کو کلیر کرتی چاہوں کہ کیک آپ ضرور بنائیں میری طرح لیکن کوئی بھی ایسی چیز اس کے اوپر نہ ایڈ کریں جس کو کٹ کرنے کے بعد ہمیں یہ افسوس ہو کہ ہمارے نبی کی تعلیمات یہ نہیں ہے آپ نالین پاک کی شیپ میں کیک بناتے ہیں یا آپ روزہ رسول بنا دیتے ہیں یا آپ اس کے اوپر جشن عید میں لادو نبی لکھتے تے ہیں تو یہ سب کرنا پھر اس کو ہم کٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لئے سواب کا نہیں الٹا گناہ کا باعث بنتا ہے تو کوشش کریں کہ اگر آپ کیک بنانا ہی چاہتے ہیں یا خریدنا بھی چاہتے ہیں تو اس طرح خریدے نہ اس چیز کو آپ پھیلنے دیں یا بڑھنے دیں کہ لوگ اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے اور اس چیز کو ہمیشہ جہاں تک ہو سکے روکنے کی کوشش کریں گرین کلر 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 کٹ کر دیتی ہوں اس کے اندر آپ کو فروٹ کی لیئر نظر رہی تو یہ جناب ہماری آج کی ریسپی امید ہے کہ آج کی ریسپی بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگین آپ سب کو کو میری طرف سے آپ سب کو جشن اید ملاد و نبی بہت بہت مبارک ہو میرے ساتھ رہی گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءالک نئے ویڈیو کے ساتھ ہوگی پھر ملاقات till then اللہ حافظ